بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ تین دن دس دن تراوی کا اتمام کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کر جب میں نے دیکھا تو قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ صرف یعلمون اتعلمون مجھے سمجھ میں آ رہے تھے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ایسے اماموں کے لئے کیا وعیدے ہیں؟ دیکھئے قرآن اے اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے کوئی آدمی جب اس کی تلاوت کرے تو تلاوت سے پہلے اس کے آداب کو سمجھ لینا چاہیے تو قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں؟ جہاں بہت سارے آداب ہیں انہی آداب میں سے ایک آداب اسے تمہخل کے ساتھ پھیر ٹھہر کر اور اگر وہ غور و فکر کر سکتا ہے اس میں جاننے والا ہے تو وہ غور و فکر بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کرے اللہ نے اسی لئے قرآن مجید کے اندر فرما وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو اور آپ کے سامنے وہ حدیث بھی آئی ہوگی جس کے اندر اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تھی اور حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں یہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے تو اس میں راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اقرآن تو اتنی لمبی ہی تھی آپ کا قیام اور سجود اور قومہ یہ ساری چیزیں آپ کی لمبی تھی اور جس بھی آیت سے آپ گدرتے اسے آپ غور و فکر کرتے جنت کے اللہ کے انعامات کے اور دیگر چیزوں سے جب آپ کی تلاوت کا گدر ہوتا تو وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور عذاب کے آیتوں سے جہاں پر آپ گدرتے تو وہاں پر عذاب سے پناہ ماکتے تھے یہ کب ہوگا جب آدمی تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اگر کوئی فرداتے کے ساتھ آدمی پڑھتا چلا جا رہا ہے جسے بھی آپ نے کہا کہ یعلمون تعالیمون ہی صرف سمجھ میں آ رہا تھا اور ظاہر سی بات ہے آج بہت سارے مساجد میں کہ کچھ لوگ تین دن کے اندر قرآن ختم کرتے ہیں کچھ جگہوں پر سات دن کے اندر یعنی ایسا سب لوگوں نے حصہ بنا لیا ہے اور بعد مساجدوں میں باقاعدہ آپس میں ان لوگوں کے جو ہے وہ روٹیشن گیم رہ دیئے جب ہمارے ہاں تین دن مختم ہوں گے تو پورے شہر کے پورے محلے کے لوگ اس مجد میں جا کر کے تین دن کے اندر ترابی میں قرآن کریم سن کر کے اس کے بعد وہ ترابی سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جن کو یہ نہیں حاصل ہوتا ہے وہ لوگ دوسری مجد میں جہاں پر سات دن میں قرآن کریم ختم ہونے کا ہوتا ہے وہاں جا کر کہ وہ سات دن میں فارغ ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کا ایسا ہے کہ یہ تین دن میں فارغ ہو جائیں اس وقت رمضان فرم میں فری رہیں گے جو تجارت اور بدنے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق عدا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تاجیروں کے لئے ہی ہوتی ہیں یہ تاجیروں کے لئے ان کے فکر میں ایسا لوگوں نے اعتماد کیا تو قرآن کریم کی ساتھ یہ بہذتی ہے اس کی گستاقی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو کہا وَرَتِّ الْقُرْآنَ تَرْقِيلًا اور حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہتے ہیں كَانَ خِرَاتُهُ مَدَّا اللہ کے نبی صلی اللہ کی قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے ہوتی تھی عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی آپ تلاوت کرتے تو آپ ٹھہرتے یوں ہی ایسی ایک ساتھ میں دیکھا گیا کہ بہت سارے سورة الفاتحہ ایک ساتھ کے اندر پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے وصل کرتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے آدمی کو تو قرآن کریم کے ساتھ گستاخی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے اور نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں